بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ ہمارا ریسک روزین برکت دے جو پریشان کے پریشانی کو دور کرے جو بیمار ہونے صحت اندوستی دے آمین آج ہم یومیر فوڈ چینل میں جھٹ پر چکن کڑائی سکیں گے بہت 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 بنتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے کہ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اسے روٹی سے کھائیں بچے بڑوں کو سب کوئی پسند ہوتی اس طرح کی سپائسی ڈیشیز ضرور ٹرائی کریں اگر میرے چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بے لائکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ میرے ریسپی آنے والی سب سے پہلے آپ تک مہن سکے اور میرے ریسپی کو لائک کریں زیادہ زیادہ آپ کو ریسپی پسند آ رہی ہے تو شیل کریں کمیٹ کر کے بتائیں ساتھ مجھے دھوہوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو سپورٹ کریں شکریہ ہم اپتی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جھڑ پر چکن کڑائی بنانے کی تھی یہاں پر میں نے ٹیمارٹر دیئے ہیں بیڑ پاؤ بھی کریں اسے سکن ہٹا کر میں نے اسے کٹنگ کر لیا ہے یہاں آئی لیا ہے ہاف کپ آئیل سب سے پہلے چولاؤن کر لیں فلم آن کر کے میں آئیل دالوں گے آئیل ہمارا گرم ہو گیا ہے تمہارٹر دالوں گی اور تمہارٹر دال کر میں اسے ہم اچھا سا سوفٹ کر لیں گے اسے میں کور کر کے رکھ لوں گے دس منتک رکھ لیں اچھے سا سوفٹ ہو جائے یہاں میں نے چکن لے لیا ہے اسے میں نے ساپ دھو کر جنگر گرلک پیسٹ ادھر گلسند کا پیسٹ پلس گرین چلی کے ساتھ کٹی ہوئی لائن ملاش کرش ریڈ چلی ون ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ون ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ہاف ٹی سپون ٹی سپون ملدی کورینڈر کرش ون ٹی سپون کٹاو دھنیا ایک ٹی سپون سولٹ ٹو ٹیسٹ کڑائی مسالہ تیار کڑائی مسالہ تقریبا 4 ٹی سپون سب سے پہلے تمام سپائیس کریں اور اسے میریٹ کرنے کے لئے تقریبا ایک سے دو گھنٹے رکھ لیں یک کپ جوگرد چکرنے چکرنے بیٹ کرنے اور اچھا سمجھنے ہوگی آپ ساتھ میں بھی مکس کر سکتے ہیں یوگرد میں بیٹ کر کے لئے مہت بیٹ کر کر اگر میری چینل پر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ویل آئیکن پر پٹن پر کلک کریں جا کہ میری آنگا لئے ویسے بھی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اگر آپ کو پسند آرہی ہیں لائک کریں شیئر کریں زیادہ زیادہ میرے چینل کو سپورٹ سکتے ہیں ٹیماٹر اچھے سے ہمارے سوفٹ ہوگئے ہیں اب اس ٹیماٹر میں کی میں نے چکن آپ کو بتائی تھی میری نیٹ والی یہ ایٹ کر لیں گے ایسے مکس کریں کور کر کے رکھ لیں گے دہی کا بھی پانی نکلے گا اسی میں کور کر لیں گے ٹیماٹر اچھے چمچ چلاتے رہے وکفے وکفے سے اور اچھے سوٹ بھونے دیں مسالہ لگے نہیں آنچ آپ میڈیا ہی رکھیں گے یہاں میں نے 2 ٹیبیلی سپون لیمن جوس لیا اس کے لئے آپ سرکا بیٹ کر سکتے ہیں گلنچی بھی لیے بڑی بھالی اور ساتھ میں جنگر سٹیپس لیا ادھرک کے کتلیں چکن ہماری اچھی سی بھون گئی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے آئل اوپر آ گیا ہے اب اس میں میں گرن چیلی جنجر دام دیا ہے اور یہی لیمن جوز دار کر میں مکس کر لوں گی میں نے یہاں پر ایک کپ پانی لے لیا ہے وارٹر پانی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنی آپ گری بھی رکھنی ہے اور اسے تقریباً 2-3 منٹ کے لئے کور کر لیں گے ابھی کڑائی ہماری ریٹی ہو گئی دیکھیں آئل بھی اوپر آ گیا ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کروں گی اب اس میں میں گارنشی کے لیے فریش کورینڈر دھنیا اور یہ جنجر سٹیپس ڈالیں گیا سرف کرتے ہوئے اور یہیں دیکوریشن کے لئے میں نے دیوارا کے فلاور بنایا دیکھ سکتے ہیں زبایا سکتے ہیں دعا میں یاد رکھیں مجھے اللہ حافظ